قومِ عاد قومِ عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے چالیس ہاتھ جتنا قد آٹھ سو سے نو سو سال کی عمر نہ بڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے نہ دان ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی جوان تندرست اور توانہ رہتے پس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا صرف موت آتی تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی اللہ کی پکڑ سے ڈرائیا مگر وہ بولے اے حود ہمارے خداوں نے تیری عقل خراب کر دی ہے جا جا کے اپنے نفل پڑ ہمیں نہ ڈرا ہمیں نہ ٹوک تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چلن چھوڑ دیں عقل خراب ہو گئی ہے تیری جا جا کے اپنا کام کر تیرے کہنے پر چلیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے انہوں نے شرک ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا تکبر اور غرور میں بدمست بولے ترجمہ اب قومِ آدھ نے تو بے وجہ زمین میں سرکچی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ ہمیں کس سے ڈراتے ہو اللہ نے کہت بھیجا بھوک لگی سارا غلہ کھا گئے مال مویشی کھا گئے حرام پر آ گئے چوہے بلی کتے کھا گئے سامپ کھا گئے درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے بھوک نہ مٹی نہ بارش ہوئی نہ قطرہ گرا نہ غلہ ہوگا پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجھنے لگتے بیت اللہ وفد گیا اور کہا ہمارے لئے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے اللہ نے تین بادل پیش کیے کالا سفید سرخ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے سفید خالی ہوتا ہے کالے میں پانی ہوتا ہے کالا مانگو اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو بادل بھیجتا ہوں وہ خوشی خوشی واپس آئے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے بادل آیا وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی قہت مٹے گا کھانے کو ملے گا کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے جو تم ہوت سے کہتے تھے کہ لیا جس سے ہم کو ڈراتا ہے اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا ان کے گھر اکھاڑ دیئے اور لوگ تنکو کی طرح اڑ رہے تھے ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر مو پر لٹک گئے تھے بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آسکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی اللہ نے فرمایا کیا کوئی باقی بچا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا کہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے جو گناہ قوم آدھ نے کیا وہ ہم نہیں کر رہے کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارہ ہوا آئیے توبہ کریں اللہ سے ڈریں اور قرآن پر عمل کریں جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے ان گناہوں پر پوری پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رستے کا مسافر بنائے آمین